اسلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ابھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں روس اور یوکرین کو لے کر جس سے لگتا ہے یہ ہے بیورز کہ اب شاید بات آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا تو یہ جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو کر ختم ہو جائے گی یعنی اس کا فیصلہ ہو جائے گا یا پھر اس کا فیصلہ تو نہیں ہوگا ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا کیونکہ آج میں آپ کو شروع سے میں ہی بتا دوں یہ اوپر جو آپ نے تھمنیل پڑا ہے جس میں دس دن کی بات کی جاری ہے یہ میری اطلاع نہیں ہے کیونکہ بہت سرے لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اٹھالیس گھنٹوں میں ایسا ہو جائے گا تو میں ساتھ میں اس کا سورس تھمنیل پر لکھا ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسز نے ریپورٹ پیش کی ہے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے جس کے مطابق میں آپ تک خبر پہنچا رہا ہوں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دس دن اگلے دس دن انتہائی اہم ہے وہ کیوں اہم ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اگر تو روس یوکرین کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے مثال لیجے کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے یعنی کہ کیو کو گرا لیتا ہے تو ٹھیک ہے آدھر وائز روس کیا کرے گا اور یہ میں آپ کو ان کی ان کی ریپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں یہ امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ ہے ہو سکتا ہے یہ ریپورٹ صرف اور صرف جو ہے وہ کنفیوز کرنے کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ اگزیجریٹڈ فیکٹس ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کی کوشش کی جاری ہو لیکن جو بھی ہو ایک ریپورٹ جو انٹیلیجنس ایجنسز دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے دس دن کے اندر اگر کیو نہیں گرتا ہے تو کرے کا کیاروس روس ایٹمی میزائل چلا دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاپان جیسے چلائے گا ہو سکتا ہے ٹیکٹیکل ویپن کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹا ایٹمی دھماکہ کرے کسی جگہ پر اور یہ اگین کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے یہ ریپورٹ جو انٹیلیجنس ایجنسز نے دی ہے اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے چانس کم ہے یہ جو ایٹمی دھماکے والی بات آنا یہ لگتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ دس دن کے بعد روس اتنا جو ہے وہ اگزاست ہو جائے گا کہ وہ اتنی بڑا قدم اٹھا لے اس کے علاوہ جو دوسری بات انہیں کی وہ یہ ہے کہ پھر یہ جنگ یورپ کے اندر داخل ہو جائے گی نیٹو ڈائریکلی اگر دس دن کے اندر آگے کچھ نہیں ہوتا مطلب اسی طرح سے لڑائی چلتی رہتی ہے کیونکہ لڑائی لمبی ہو رہی ہے اور دیفنیٹی اس کے اوپر ایک خرچہ ہو رہا ہے پورے دن کے اور پھر پورے دنیا سینکشنز لگا رہی ہے تو اس کو لمبا تو کیری نہیں کیا جا سکتا تو پھر دوسری دوسرا کام کیا ہوگا کہ یورپ کے اوپر حملہ ہو جائے گا یہ یورپ نیٹو بزاتے خود انوالو ہو جائے گا یعنی کہ لڑائی شروع ہو جائے گی یہ بھی انٹیلیجنس ایجنسز جو ہیں وہ ریپورٹ کر رہی ہیں اب دونوں کی بات سنیں یا دونوں معاملوں میں دنیا کیامن کو خطرہ ہے اور میں بار بار آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں اب دیکھئے کیو یہ بات بھی دروست ہے مطلب اس بات کو مننا چاہیے کہ جو روس نے اندازہ لگایا تھا کیو کو گرانے کا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ابھی تک کیونکہ روس یہ سوچ رہا تھا میکسیم مرتال اس گھنٹوں میں ہم کیو کو جو ہے نا وہ اڑا دیں گے مطلب کیو کے اوپر قبضہ کر لیں گے لیکن دیکھیں یہ جو اربن وار ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر شہری موجود ہوتے ہیں آپ کھلے میدان کے اندر تو عامنے سامنے لڑ سکتے ہیں لیکن شہر کے اندر اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر یہ رونا شروع ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں جناب ہمارے سٹیزنز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ وار کرائم ہے آپ جنگ میں عام شہریوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اس لئے کیو گرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور اتنے دنوں سے اگر روس کھڑا ہے تو یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پھر اب روس کی برداشت ختم ہو جائے گی اچھا اگلی کہانی سنیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی میرے پاس شیئر کرنے کے لیے کل ملاکہ چھ سات بڑی خبریں ہیں ساری سنیے گا آج دوسرا راؤنڈ جو ہوا تو اس میں جو باتچیت ہوئی تھی اس کی امپلیمنٹیشن کو چیک کرنے کے لیے کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی آج بیلاروس کے اندر یکرین اور روس کا تیسرا باتچیت کا راؤنڈ ہوا ہے اس میں سے کوئی بہت بڑی بات کھل کر نکلی نہیں ہے مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی جسے ہم یہ کہیں کہ جناب بہت بڑا کام ہو گیا ہے اور دیکھیں جناب یہ جنگ کہیں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ میں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اور راؤنڈ ہونے والا ہے اور وہ راؤنڈ ہونے والا ہے ترکی کے اندر یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ترکی کے اندر روس کے وزیر خارجہ اور یکرین کے وزیر خارجہ ملنے والے ہیں ترک وزیر خارجہ سمیت یعنی کہ ترکی نے بیچ میں میڈیئٹ کروانے کے لیے کردار ادا کیا ہے پھر ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کہ یورپی یونین کے صدر نے آج وزیراعظم عمران خان کو کال کی ہے آپ کو پتا ہے کہ کنٹینر پہ کھڑے ہوکے بلکہ جلسہ گاہ میں کھڑے ہوکے وزیراعظم عمران خان نے کھری کھری سنا دی تھی یورپی یونین کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں کہ ہم آپ کی چاکری کریں تو اس پر بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کی ہو دیکھیں یورپی یونین غصہ کر جائے گا یہ کر دے گا تو ان لوگوں کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج یورپی یونین کے صدر کی کال آئی اور وزیراعظم عمران خان سے بات چیت ہوئی اور ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ یوکرین کے معاملے کے اوپر آپ ہماری مدد کیجئے سمجھ دیئے ہیں مطلب میڈییشن کروائیے میڈییٹ کروائیے اور اس میں جو ہے نا وہ صورتحال کو حل کرنے کو شکریہ کیجئے اچھا جناب آج بلنکن نے اس بارے میں کہا ہے جو ان کے وزیر خارجان ہیں امریکہ کے اب یہ صورتحال سنیے گا اس ریپورٹ کے بعد آپ کو بتا دوں پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر کوئی ایسا قدم روس اٹھائے گا جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے تو پھر ہم تیار بیٹھے ہیں اور ہم کیا کریں گے پھر ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا جواب دے سکتے ہیں جواب سے مراد دیفنیٹلی یہی ہے کہ پھر ایک بڑا حملہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جناب ہنگامی طور پر اچھا یہ پچھلے دو تین دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے لیکن آج یہ کچھ اہم اور بڑی اسے ڈیویلیمنٹ کا آ جا سکتا ہے کہ بی فیفٹی ٹو بومبرز ہیں بی فیفٹی ٹو بومبرز کے بارے میں ہم بہت بار بتا چکا ہوں یوکرین کی سرادوں کے اوپر یہ اڑتے ہوئے نظر آئے ہیں اور یہ ڈائریکٹ آپ سمجھ لیجیگا کہ روس کو پیغام ہے کہ اگر آپ آپ اس طرح کی صورتحال میں جاتے ہیں تو پھر ہم مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں اور پھر ہم آپ کی سونے کے لیے پھر ہم کو آپ کو جو ہے وہ رگر دیا جائے گا پھر جنابے والا تین شرطیں تین بڑی شرطیں رکھی گئی ہیں یہ جو باتچیت ہو رہی ہے یا یہ جو ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے آپ سوچتے ہو رہے ہوں گے کہ کیا باتچیت مطلب روس کی شرائط کیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تین بڑی شرطیں رکھی گئی ہیں سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ لپی آر اور ڈی پی آر کو مانیے یعنی کہ لوہانس پیپلز ریپبلک اور دونستک پیپلز ریپبلک یہ دو ملک جو ہم نے بنائے ہیں یوکرین ان کو مانے یس یہ الگ ملک ہیں پہلی بات یہ دوسری بات دوسری جو شرط ہے کہ ڈی میلٹرائز کریں اپنی یہ جو باہر سے فوجیں آئی ہوئی ہیں اور آج بھی جو بیڈن یہ جو پوتن ہے پوتن نے آج بھی کہا ہے کہ یہ جو باہر سے آپ قرائے کی فوج بھیج رہے ہیں یہ قرائے کے قاتل بھیج رہے ہیں یہ یاد رکھے گا یہ امریکہ کے حاکمیں اور یورپ کے حاکمیں اچھا نہیں ہوگا یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ دھمکی ایک اسی طرح سے جاری ہے تو آپ دوسری بات یہ ہے جو دی میلٹرائز کریں یہ جتنی فوجیں ہیں اور جتنا اسلحہ آپ نے باہر سے کٹھا کر لیا اس کو ختم کریں اور تیسری سب سے بڑی بات جو اس وقت روس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ اس بات کی گیرنٹی دیں کہ آپ کسی بھی طور پر نیٹو جیسے کسی بھی ایسے گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے جو روس کے خلاف استعمال ہونے کے لیے گروپ کو بنایا جائے یعنی کہ یہ دیکھیں بات وہی رکھی گئی ہے جو جنگ سے پہلے رکھی گئی تھی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مثال لے اگر یہ مان جاتا ہے یوکرین اور ان شرطوں کے اوپر اس میں ایک میں ہی مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر اتنی خانہ بربادی کی ضرورت کیوں تھی اتنا خون بہانے کی ضرورت کیوں تھی کیونکہ ابھی مجھے پتا چلا آج میں پڑھ رہا تھا یہ یوکرینین سورس سے انفرمیشن ہے کہ 38 بچے اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں تو دیکھیں اتنی اتنی پھر جان گوانے کی ضرورت کیوں تھی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرینین پریزیڈنٹ نے غلطی کی یوکرینین پریزیڈنٹ جن کے پیچھے لکے جو ہے وہ کھڑے رہے اور دھمکیاں دیتے رہے at the end of the day وہ پھر وہاں سے نکل گئے اور ان لوگوں نے پھر جناب آپ کا پیچھا چھوڑ دیا اور آپ کو اکیلا کر دیا تو اس بات کو مانیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلطی کی ہے